اس ویڈیو میں ہم چین رول کے بارے میں پڑھیں گے کہ چین رول ہم کس سیٹویشن میں استعمال کرتے ہیں سیٹویشن میں ہمارے پاس کمپوزیشن ہے کمپوزیشن اگر ہمارے پاس کمپوزیشن ہو دو فنکشن کی تو پھر ہم اس کی جو ڈیفرینشیشن لیتے ہیں اس پہ ہم چین رول اپلائی کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہم اس کی ڈیفرینشیشن لیں اگر ہم اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں meets is equal to f of x x x is equal to g of u then جو چین رول ہمارے پاس بنے گا وہ بنے گا d y over d u which is equal to d y over d x d x over d u یہ چین رول بنے گا یا تھوڑا سا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ if y is equal to f of g of x اس طرح اور ہم لٹ کر لیتے ہیں y جو ہے یہ g of x کے equal ہے اس کو ہم y لے لیتے ہیں اس کو ہم y لے لیتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو y ہے y ہمارے پاس بن جائے گا f of y اب اس کیس میں جو چین رول بنے گا d y over d x is equal to d y over d u یہ بن جائے گا d u over d x یہ دیکھیں نا y جو ہے y پر depend کر رہے ہیں y کی with respect to y لے رہے ہیں اور y جو ہے x پر depend کر رہے ہیں تو اس کی with respect to x differentiation ہم لے رہے ہیں تو جب بھی ہمارے پاس دو یا تین یا چار functions کی composition ہوتی ہے تو پھر ہم اس پہ chain rule apply کرتے ہیں یعنی differentiation again لیتے ہیں تو اب اس chain rule کو میں کچھ example سے clear کرتا ہوں تو یہ لے لیتے ہیں پہلی example لے لیتے ہیں ایکس پرائیم x find کرنا ہے اور f پرائیم x یہ دیا ہوئے انڈروٹ x سکوائر پلاس 1 یہ اس کے اقل دیا ہوئے solution شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے f of x is equal to انڈروٹ x پلاس 1 اب ہم اس کو differentiate کریں گے جو ہو جائے f پرائیم x is equal to d over dx انڈروٹ x پلاس 1 انڈروٹ کی differentiation آپ کو پتا ہے وہ ہم لیتے ہیں 1 over 2 انڈروٹ اب یہ جو بیس ہے ہمارے پاس یہ ہے x square plus 1 تو اس کی آپ differentiation جو ہے again لیں گے chain rule apply کریں گے کیونکہ یہ composition ہے two functions کی جو جو سکوائر کی دیفرینشیشن ہو جائے گی 2 x اور 1 کی 0 ہو جائے گی 2 سے 2 cancel کر دیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا x x x square plus 1 under root تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے answer آ جائے گا تو actually یہ جو ہے composition ہے ویسے یہ question complete ہو گیا یہ composition ہے دو function کی تو یہ میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے x under root اور ایک اور function لے لیتا ہوں جو کہ x square plus 1 تو اب میں composition لیتا ہوں f of g of x g g of x ہمارے پاس x square plus 1 یہ میں نے یہاں سے put کر دیا یہ value یہاں put کر دی اب مجھے چاہئے f of x square plus 1 تو f x کی value یہ ہے تو یہ x square plus 1 ہے یہ یہاں x کی جگہ put جب کریں گے یہ جگہ x square plus 1 root تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو function ہے یہ actually دو function کی کیا تھی composition تھی اس لئے ہم نے اس کے اوپر chain rule کو apply کر دیا ہے اسی طرح example number two کی طرف آتے ہیں اور اس میں ہم نے differentiate کرنا ہے ایک تو ہے y is equal to sign x کی power two یہ a part ہے ہمارے پاس پہلے اس کو differentiate کر لیتے ہیں solution d y over dx d over dx sin x square اچھا جی یہ trigonometric function کی last lecture میں differentiation پڑ چکے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہوگا کہ sin کی differentiation جو ہوتی ہے وہ cause ہوتی ہے اور اس کے جو angle میں ہمارے پاس x کی power two آرہا ہے اس کی دوبارہ differentiation لیں گے تو یہ آجائے گی cause x power two اور x power two کی آجائے گی two x تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہو جائے گا two x cause x square dx یہ اس کا جو ہے answer آجائے گا تو یہ اس کا جو b part ہے ہمارے پاس وہ ہے اس میں ہے y is equal to sign x کی power two تو اس کا میں آپ کو hint دے دیتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے پہلے power rule لگانا two multiply کریں گے two میں سے one minus کریں گے اور پھر sign کی differentiation آپ نے لینی نہیں نیکس کچھ example کو سمجھتے ہیں تو یہاں جو ہے پہلے آپ جو ہے power rule جو ہم نے پڑھا تھا power rule combine with chain rule اس کو ذرا chain rule کے ساتھ جو ہے پہل لیتے ہیں اچھا یہ کیسے جیسے کہ ہم differentiation لے رہے ہیں اور یہ u کی power n ہے power rule کے مطابق n multiply کریں گے n میں سے one minus کریں گے اب کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں base u ہے اور آپ differentiate کر رہے ہیں with respect to x تو یعنی independent variable جو ہے وہ different ہیں تو اس لیے u کی differentiation پھر آپ نے again لے لیں یا ہم اس کو اس تنا بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ differentiation لے رہے ہیں ایک function کی اور اس کی power n ہے تو اس case میں آپ n جو ہے multiply کریں گے n میں سے one minus کریں گے اور پھر اس function کی again differentiation لیں گے آپ یہ ہے تو اب ہم اس کی کچھ example کو دیکھتے ہیں example number 3 ہے اور ہم نے differentiate کرنا ہے y is equal to x cube minus one whole power جو ہے one thousand تو اس پہ power rule لگیں گے جس میں chain rule involve ہے d over dx x power 3 minus one power one thousand one thousand جو ہے multiply کریں گے one thousand میں سے آپ جو ہے one minus کریں گے یہ تو گیا power rule اب یہ جو ہمارے پاس base ہے اس کی آپ نے again differentiation لینی ہے x power 3 minus one جو جائے گا one thousand x power 3 minus one whole power 9 99 اور اس میں x کی power 3 کی ہو جائے گے 3 x power 2 اور 1 کی جو ہے 0 آ جائے گی اب یہ 3 multiply کریں گے جو جگ 3000 x square x cube minus one whole power 9 99 یہ اس کا answer ہے تو اس اتران جو ہے کچھ اور related جو ہے examples کو discuss کر لیتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس example number 4 اور اس میں ہم نے f prime x find کر نا ہے اور f x کی جو value ہے وہ 1 over cube root of x square plus x plus 1 تو یہ ہمارے پاس function ہے اس کی ہم نے differentiation لینی ہے solution لیتے ہیں یہ function لیتے ہم ہم کو جو ہے x square plus x plus 1 اور power 1 by 3 لے لیتا ہوں اچھا مزید جو ہے اس کو جب ہم differentiate کرتے ہیں ڈی over dx یہ ہو جائے گا x square plus x plus 1 power minus 1 by 3 اب اس پہ power roll لگائیں گے minus 1 by 3 multiply کریں گے minus 1 by 3 میں سے 1 minus کریں گے اور یہ جو base ہے اس کی ہم نے again differentiation لینی یہ ہو جائے گا x square plus x plus 1 تو یہ ہو جائے گا minus 1 by 3 x square plus x plus 1 اور یہ ہو جائے گا minus 4 by 3 اور x square کی ہو جائے گی 2 x x کی ہو جائے گی 1 تو مزید اس کو آپ اس نہ لے سکتے ہیں minus 2 x plus 1 over 3 x square plus x plus 1 اور یہ power denominator میں آکر پلس ہو جائے گی تو یہ ہم نے chain rule combine with power rule کو استعمال کیا ہے تو مزید ہم دیکھ لیتے ہیں جی ہے example number five example number five میں ہم نے drive to find find drive tip of g of t t minus 2 2t plus 1 whole power 9 پر نمبر سیکس ہے اس میں ہم نے ڈفرینٹشیٹ کرنا ہے y is equal to 2x plus 1 power 5 and x cube minus x plus 1 power 4 اس کا بھی میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ اس پہ آپ پروڈکٹ رول لیں گے ایک کو فرس فنکشن لے لیں ایک کو سیکنڈ فنکشن لے لیں فرسٹ ایز ایز سیکنڈ کی دفرینٹشیشن پلس سیکنڈ ایز فرسٹ کی دفرینٹشیشن اب جب اس کی دفرینٹشیشن لیں گے 5 multiply کریں گے 5 میں سے 1 minus کریں گے اور پھر base کی لیں گے اسی طرح اس میں جب اس کی دفرینٹشیشن لیں گے تو 4 multiply کریں گے 4 میں سے 1 minus کریں گے اور پھر آپ اس کی base x cube minus x plus 1 کی دفرینٹشیشن لینی ہے اس کے بعد example number 7 ہے اس میں ہم نے اس کو جو ہے اس کی دفرینٹشیشن فائنڈ کرنی ہے اور ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ ہے f of x is equal to sine یہ ہو جائے گا cause اور 10x سلوشن شروع کرتے ہیں یہاں سے تو اس کی دفرینٹشیشن کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے گا cause اس کے بعد 10x سائن کی دفرینٹشیشن لیں گے تو یہ cause آجائے گی یہ سارے کے سارے انگل ہے یہ آپ نے ادھر لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے یعنی اس کی دفرینٹشیشن لینی ہے دفرینٹشیشن آف اچھا یہاں ملٹیپلائیکیشن سائن آئے گا تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس cause 10x تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہو جائے گا cause cause 10x اور اس cause کی دفرینٹشیشن آجائے گی سائن اور یہ انگل ہے یہ انگل آجائے گا اور پھر آپ نے 10 کی دفرینٹشیشن لینی ہے آپ نے نوٹ کیا ہے اس question میں ہم نے chain rule کو دو دفعہ استعمال کیا ہے یہ ہو جائے گا sign 10x اور 10 کی دفرینٹشیشن آپ کو پتہ ہے یہ ہوتی ہے سیکنڈ سکوائر ایکس تو اس کے بعد جو ہے ایک اور اگزمپل ہے اگزمپل نمبر ایٹ ہے اس میں ہم نے اس کو دفرینٹشیٹ کرنا ہے یہ ہے وائی اس ایکول ٹو انڈر اوٹ سیکنٹ ایکس کیوب یہ ہو گیا اس میں آپ نے بلکل ٹوائی یہ ہی ٹیکنیک یوز کرنی ہے کہ آپ نے چینڈ رول کو دو دفعہ استعمال کرنا ہے پہلے انڈر اوٹ کے لے لیں گے انڈر اوٹ کی ہوگی ون اور ٹو انڈر اوٹ پھر سیکنڈ کی لیں گے سیکنڈ کی ہوگی سیکنڈ این پھر ایکس کیوب کے آپ نے ڈفرینٹشیشن لینی ہے اب آپ آ جائیں گے ایکسرسائز کے اوپر ایکسرسائز ہے ٹو پوائنٹ فائیف اور اس کے جو کوئسٹن ہیں یہ ون سے لیک اور ففٹی فائیف تک جو آٹ نمبرز والے ان کو آپ پریکٹس کر لیں گے تاکہ آپ چینڈ رول کو اچھی طرح پریکٹس کر سکے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ